موسیقی 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 کیونکہ ہم نے کچھ ڈیوٹیز چھوڑی ہیں ٹیکسز میں کمی کی ہے جس کے بعد گاڑیاں سستی ہو جائیں گی تو لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ اچھا کتنی سستی ہوں گی تو اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ کتنی سستی ہو رہی ہیں گاڑیاں بنانے والی جو کمپنیز ہیں وہ ٹیکس میں کمی کی لحاظ سے نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جلد جاری کریں گی کل ایک کمپنی کی جانب سے تو جاری کر بھی دیا گیا انہوں نے بتایا کہ ہماری گاڑیوں کی قیمتوں میں اتنی اتنی کمی ہو گئی ہے تو ویفاقی ایک قومت نے 660 سی سی سے ایک ہزار سی سی تک کی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح سترہ فیصد سے کم کر کے بارہ اشاریہ پانچ فیصد مقرر کی ہے اور ایک ہزار سی سی تک کی گاڑیوں پر آئے دو اشاریہ پانچ فیصد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تو بالکل ہی ختم کر دیتی جسے اگر بات کی جائے جو ساڑھے 600 سی سی کی جو گاڑی ہیں ان کی اور یا ایک ہزار سی سی تک کی جو گاڑی ہیں ان کی قیمتوں میں اب اٹھاسی ہزار سے ایک لاکھ اکیس ہزار روپے تک کی کمی واقع ہو گئی ہے بڑی کمی ہے جو کہ واقع ہو گئی ہے اور اس میں بات کی جائے ویفاقی حکومت کی تو انہوں نے ایک ہزار سی سی سے زائد اور دو ہزار سی سی تک کی جو گاڑی ہیں نا ان پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح پانچ فیصد سے کام کر کے دو اشاریہ پانچ فیصد کر دی ہے تاکہ تاہم جو اس کیٹیگری اگر بات کی جائے اس کیٹیگری کی تو گاڑیوں پر سیلس ٹیکس کی شرح سترہ فیصد برقرار رہے گی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جو ہزار سے دو ہزار سیسی پہلے ہیں ایک ہزار سیسی سے زائد اور دو ہزار سیسی تک کی گاڑیوں کی قیمت میں بات کر لیتے ہیں یعنی کیونکہ لوگوں کا انٹرس زرہ قیمت میں زیادہ ہوتا ہے اٹھالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے تک کی کمی ہوگی ان قیمتوں کے اندر بھی یہ مطلب کہ مختلف ویرییشنز ہوتی ہیں مختلف جو گاڑیوں اس میں اتنی کمی ہو رہی ہوگی اب ہم بات کر رہے ہیں لگجری کارز کی دو ہزار سیسی سے زائد اور تین ہزار سیسی اور اس سے زائد گاڑیوں پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی اشارہ جو ہے وہ سات اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے دو اشاریہ پانچ فیصد کی گئی ہے جس سے اس کیٹیگری کی گاڑیوں کی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے دو لاکھ چوبیس ہزار روپے تک کی کمی ہو رہی ہے اور اس پر نوٹیفکیشن بقاعدہ جو کامپنیز ہیں وہ خود سے جاری کر رہی ہوں گے اور گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے ٹیکس ریلیف کا سارفین کے ساتھ آٹو انڈسٹری نے بھی خیر مقدم کیا ہے کہ جی بڑی اچھی بات ہے کہ قیمتیں جب کم ہو رہی ہوں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ ذرا شاید زیادہ خریدنا شروع کر دیں گے کچھ لوگ جو بچارے بجٹ بنا گے بیٹھتے تھے گاڑی مہنگی ہو جاتی تھی ہر ہفتے پتہ لگتا تھا کہ پندرہ دن بعد گاڑیوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو وہ کم ہو رہی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے بلکو اچھی بات ہے حمزہ لیکن اگر دیکھا جس طرح سے لوگ ہوتا ہے کہ ساڑھے آٹھ سو یا ہزار سی سی کے اندر اندر گاڑی ہیں جو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ہماری ریش دیگر ہیں کہ گاڑیاں جو ہے وہ مزید سستی ہو رہی ہوں گی لیکن خیر ابھی جو ہے یکم جولائی سے اس کا کیونکہ اطلاق ہوا ہے تو اب گاڑیاں سستی ہونا شروع ہو گئی ہیں تو یہ جو لوگ گاڑی خریدنا چاہ رہے تھے اور ویٹ کر رہے تھے وہ لوگ اب ذرا اپنی جیب ڈھیلی کریں اور جا کے گاڑی خرید سکتے ہیں اچھا حمزہ یہ بات تو ہو گئی نا لیکن آگے بڑھتے ہیں اور ہم کچھ بات کرتے ہیں کیونکہ سائنس دانوں نے خبردار کر دیا دنیا کو مختلف ممالکے سائنس دانوں کے ایک گروپ نے مشترکہ تحقیقی مقالے میں سوشل میڈیا کو انسانیت کے لیے خطرناک قرار دیا ہے حالانکہ اب جو دنیا ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف جاری ہے نہیں تو تم سوشل میڈیا یوز کرتی ہو میں یوز تو کرتی ہوں لیکن بہت زیادہ یوز نہیں لیکن لوگ کر رہے ہیں نا تو اب لوگوں کے لیے پریشانی کی بات ہے اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کس وجہ سے خطرناک ہے کہ ہم کتنا یوز کریں تو خطرناک ہے یا پھر صرف ہم تو اس لیے بھی پریشان اکثر ہو جاتے ہیں جب خبریں سامنے آتی ہیں کہ آپ کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہو جاتا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو جس دن جا کے ریجسٹر کیا کسی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر یا کسی بھی اپلیکیشن کے اوپر تو شاید ہم اس دن سے سیف نہیں رہتے ہمارا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے آتا ہے کہ ایک سارتہ جی آپ اپنے گیلری میں بھی ایک سائز دیں اگری 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 کریں تو اس کلاب آپ کو ڈس اگری کریں گے تو آپ وہ اپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ہیں اس رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اچھا انہوں نے یہ کہا ہے سائنسزانوں نے کہ ایک وقت انہوں نے کہا کہ یہ تکنالوجی جو ہے وہ انسانیت اور انسانی تہزیب جو ہے اس کو تباہ کر دے گی پھلکل یہ ریپورٹ میں انہوں نے کچھ عرصے کے اندر یاد دیکھیں کتنے سال لگتے ہیں لیکن انہوں نے یہ جو ہے متنبع کر دیا انتباہ جاری کر دیا انہوں نے ریپورٹ کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر انسانوں کے اجتماعی طرز عمل اور سوچ میں تبدیلی کو نہ سمجھا گیا تو یہ تکنالوجی انسانیت اور انسانی تہزیب کو بالکل تباہ کر کے رکھ دے گی اور مائرین اب یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بدولت انسانوں کے باہمی رابط نہ صرف بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں بلکہ ان کی پیچیدگی بھی ماضی میں انسانی سماج کے نسبت کئی گناہ زیادہ ہو چکی ہے بلکل حمزہ انہوں نے خبردار کیا ہے اگر انسانی پیمانے پر ٹیکنالوجی کے اثرات نہ سمجھے گئے تو ہم آنے والے اگر برسوں کی بات کریں تو وہاں کسی غیر ارادی اور غیر متوقع تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں مائری نے کہا کہ کرونا وائرس کی غلط اور بے بنیاد خبروں کی بھی وصیتر جو پھیلاؤ ہے اور اس پھیلاؤ سے برامت ہونے والے جو سنگین نتائج ہیں اس امر کے جو تازہ ترین مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اس سے سے ڈس انفرمیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈس انفرمیشن جب وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ پھر اس طرح سے کوبید کو پتنی آئیے گا سائنس دانوں نے سوشل میڈیا کو دوسری جانے مکمل طور پر غلط نہیں قرار دیا بلکہ مختلف مواقع پر سوشل میڈیا کے کردار کو سراحہ بھی گیا ہے اب وہ کون سے کردار ہیں جن کو سراحہ جا رہا ہے اور کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے انسانیت کو انسانی سماج کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس خطشے کا اظہار کیا جا رہا ہے یہی تو ہم نے جاننا ہے سوشل میڈیا ایکسپرٹ اسامہ خلجی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ بہت ہی خطرنا قسم کے یہ تحقیق سامنے آ رہی ہے سائنس دان باتیں جو کر رہے ہیں اب ہم تو سوچ رہے تھے کہ سارے اسی وقت لوگ آؤٹ کرنا ایپس کو ڈیلیٹ کرنا نہ شروع کر دیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر سائنس دان یہ خطرہ ظاہر کر رہے ہیں جی تینکیو مطلب میرے خیال سے اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ذرا خبضات کیا جائے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو نہ استعمال کریں غلط طریقوں سے نہ استعمال کریں لیکن جس طرح آپ نے کہا اس کے کافی فوائد ہیں مثال کے طور پر دیکھیں کرونا کی وجہ سے کتنی دنیا میں دونیا پیدا ہوگی تھی لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے تھے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہیں لوگ رابطے میں رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو معلومات پھلی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ابھی کل بھی میں معلوم کر رہا تھا کہ میری بیکسین کی جب دوسری ڈوز ہوگی میں کب لوں کہاں سے لوں کہاں جاؤں میں نے ٹویٹر پہ یہ دیکھا تو خوائد تو بہت زیادہ ہے لیکن خبردار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نقصانات کافی ہیں اگر آپ بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس پہ بولینگ اور حراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے سیلف اسٹیم کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اوروں کی زندگی دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہرکور اپنی جو بہترین واقعات ہو رہے ہوتے ہیں زندگی میں وہ ہی دکھاتے ہیں تو جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کی زندگی تو بلکل پرفیکٹ ہے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی ہے لیکن اور اس سے جو ہے پھر انہیں اپنے احساس سے کم تر ہی شروع ہو جاتی ہے کہ شاید میری زندگی میں کوئی کمی ہے وہ میں کچھ ٹھیک نہیں کرنا لیکن اس میں یہی ضرورت ہے کہ ایک دوسرا لیمٹ رکھیں تو ابھی میں آپ استعمال کرتا ہوں جو لیمٹ رکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو اگر میں مثال کے طور پر انسٹرگرام گھنٹے سے زیادہ استعمال کرتا ہوں تو وہ لک ہو جاتا ہے وہ مجھے کہتا ہے آپ کا سکرین ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس طرح آپ کو میرا خیال سے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کنٹرول کریں اپنا جو سوشل میڈیا کا ڈیوٹیج جو سکرین ٹائم جسے کہا جاتا ہے اس میں ایک اور بھی ضروری بات یہ ہے کہ جو خاص کل پچے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں بھی ان کو نہیں پتا کئی جو ہے والد ہیں موبائل فون بچوں کو دے رہتے ہیں وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی ایسے نہیں کرتا چاہیے تو بچوں کو میرا خیال سے تعلیمی جو ادارے ہیں ادھر اگر طالب علم کو یہ سکھایا جائے کہ سوشل میڈیا کے کیا فوائد ہے آپ تعلیم کے لیے اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اچھی انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی ہے ایج لیمٹ کیا ہوتی ہے اگر یہ چیزیں سکھائی جائیں اور ان کو اچھی طرح سمجھایا جائے بچوں کو تو جب بڑے ہوں گے تو وہ رسپانسبلی اس کو استعمال کریں گے تو میرا خیال سے یہ کچھ چیزیں ہیں جو مائن میں رکھنے چاہیے ٹھیک ہے اگر سوشل میڈیا اس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے تو اس کے اثرات کم کرنے کے لیے ہمیں کیا خیال دامات کرنے چاہیے اس میں یہ ہی ہمیں دیکھنا چاہیے تو اس سے پہلے تو آپ اپنا سکرین ٹائم لیمٹ ہے تو آپ دن میں دیکھیں کہ کچھ گھنٹوں میں ہی محدود رکھیں اپنی سوشل میڈیا کے استعمال ہے یہ نہیں کہ آپ کو ایک ایڈکشن ہو جائے اور اثر ہمیں ہوتی ہے کہ یہ میں نے تسریل لگائی ہے کتنے لائکس آئیں آپ بار بار اسے کہیں تو آپ دن میں سرٹن ٹائم رکھیں جب آپ یہ چیک کرتے ہیں سوشل میڈیا یا کچھ اور کرنے کو نہ ہو آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تب آپ کریں لیکن مقصد یہ ہے کہ لیمٹ کریں اس کے یوز جائے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ مائن میں رکھیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ صرف وہ نہیں دکھا رہے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں آپ جو ہے ان کی زندگی کے جو مسئلے ہیں یا مشکلات ہیں وہ بہت کم اپنی سوشل میڈیا پہ دارتے ہیں تو اب اپنی سلف اسٹیم کے لیے یہ یاد رکھیں خاص کل بچوں کے لیے یہ ضروری ہے اگر ان کو کوئی مشکلات کا سامنا ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا ان کو بلینگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں یا ان کو ایک سپورٹ سسٹم ہونا چاہے چاہے وہ والدین ہو چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ سکول ہو یا کار اطارے ہو کہ ایک جگہ ہو جدھر وہ جا کے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اس پر ایک مقامہ ہو تاکہ وہ ایکسپریس کریں کہ یہ میں نے دیکھا ہے مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے یا کسی نے مجھے سرا تانک کیا کیونکہ اکثر جو ہے یہ حراسمنٹ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ترسٹ کریں یا بلیوز کریں جب وہ اپنا مسائل کے بارے میں ہمیں وہ ایکسپریس کریں اور دوسرا آخری بات یہ ہے کہ جو ڈس انفرمیشن اور مس انفرمیشن ہے اس سے دور رہنے کے لئے ہم سوشل میڈیا پہ جو معلومات ہیں اس کو تصدیق کرنے کے طریقے ہمیں مانتے ہیں کہ اگر کوئی ہم خبر دیکھ رہے ہیں وہ ذرا تھوڑی سی انبیلیوپل لگ لی ہے آپ سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو ڈبل چیک کریں تصدیق کریں ویریفائی کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی کچھ بھی سوشل میڈیا پہ خبر لگا سکتا ہے تو اس لیے جو ہے ہر بات پہ آپ یقین نہ کریں جو آپ سوشل میڈیا پہ کراس چیک کرنے گرنے آپ نے آپ کے پاس پھر بھی ایسے ذرائع موجود ہیں جن سے آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سب کی زندگی کا ایک جو ہے حصہ بن چکا ہے سوشل میڈیا ہم سب جو ہے کسی نہ کسی طرح اس سے جڑے ہوئے ہیں تو اس پہ بات بھی بہت جامع ہونی چاہیے اسامہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ دوسرے لوگ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کے تصاویر کو دیکھ کے کہ یہ تو بہت زیادہ خوش ہیں ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ نوروے میں ایک بل پاس کیا گیا ہے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ وہ بل یہ ہے کہ جو انسٹاگرام انفلوینسرز ہیں ان لوگوں نے اگر فلٹر استعمال کی اپنی تصویر کے اوپر تو ان کو ری ٹچڈ یا یہ لکھنا ہوگا کہ فلٹر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اتنے خوبصورت لوگ ہیں ہم تو بہت بدصورت ہیں پتہ نہیں ہم کیسے لوگ ہیں تو وہ ایسا سے کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹس کا جو اس کے اندر رول ہے وہ کتنا زیادہ اہم ہے پھر ہم اس گورنمنٹ کے رول کو پاکستان کے ساتھ بھی لنک کریں گے آپ نے اس پر بھی بات کرنی ہے پاکستان میں اگر گورنمنٹ کچھ کرنے جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو دیکھیں نا یہ تو ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہے اب نورویہ نے بھی تو ایک اس طرح کا کیا یا پھر اس طرح کی پابندیاں ہونی چاہیے جو معاشرے کی بہتری کے لیے ہو بلکو یہ پاکستان میں وہ ہماری بہتری کے لیے کیا کرتے ہیں پورا ٹک ٹک بین کر دیں گے ہم کہیں گے ہم ٹوٹر بین کر دیں گے سائٹ اس طرح تو کوئی کام نہیں چاہتا ہے کہ اب پورا پلاٹفرم آن کے اب جو مسائل ہیں لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو اقلامات ہیں وہ رکھیں اور ایسے اگرمات رکھیں جس سے لوگ بھی کہیں کہ یہ اچھا کیا ہے اگرمت نے ہماری بہتری کے لیے جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہوا ہے جس طرح آپ نے بتایا نورویہ کا کہ ابھی ان کو نوٹس ایکسپسٹلی بتانا ہوگا کہ یہ ایڈیٹیٹ تصویر ہے یا اس میں فلٹر استعمال نہیں اصل میں ایسی نہیں ہے تو اس طرح کے درماد بلکل آپ رکھیں جس میں آپ لوگوں کی تحفظ کے لیے کام پہیں دوسرا ابھی ہمارے معاشرے میں ہر معاشرے میں سائبر حراثمنٹ بہت زیادہ ہوتی بہت زیادہ ہوتی یا پھر تصویر کے کومنٹس میں چلے جائیں یا ان کے ان باکس میں دیکھ لیں تو وہ لوگ تنگ کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی خواتین اگر کمپلینٹ کرتی ہیں ایف آئے کے پاس ان کی کیس میں کچھ زیادہ پروگریس نہیں ہوتا اس کو جو ہے سنجیدی سے نہیں لیا جاتا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ حکومت جو ہمارے پاس جو قوانین موجود ہے ان کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ آپ صحیح طرح کہنے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اچھا اگر میں یہ غلطی کروں گا یا کسی کو حراسلی کا نشانہ بتاؤں گا سوشل میڈیا پہ تو اس پہ مجھے سزا مل سکی گی اور ملے گی جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سرٹنٹی ہو کہ پانشمنٹ ملے گی اگر سرٹنٹی نہیں ہوگی پانشمنٹ کی تو پھر لوگ اپنے کام کرتے رہیں گے ایک بہت اچھی سوشل میڈیا پہ پوست کی پچھلے دن جس میں نے کہا تھا کہ بہت سارے پاکستانی اور انڈین دبائی میں بھی ہوتے ہیں ادھر وہ بیچز پہ بھی جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں مختلف لباس میں ہوتی ہیں لیکن ادھر آپ نہیں دیکھیں گے پاکستانی مارد یا جس بھی معاشرے کے لوگ ہیں بلکل حراس کریں لیکن ادھر بھی وہی قوانین ہے لیکن ادھر مر خاتون کو جنر بھی دیکھتے ہیں تنجھے رہتے ہیں پنڈی میں برکے میں خاتون بلکل ان کو ہاتھ لگا کے تنگ کر رہا تو اگر آپ کے قوانین سخت ہوں گے آپ لوگوں کو پکڑیں گے ان کی غلط کاموں پہ تو پھر سوچل میڈیا پہ بھی جہاں لوگ وہ کریں گے لیکن آپ اس بات پہ نہ پکڑیں کہ آپ نے سیاسی رائے دی ہے اس طرح کی تو ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے وہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہوئے ہیں آپ جو خواتین یا بچوں کے خلاف جو ہے اس طرح کے جرائم کر رہے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کو ایسے جا کے ایکٹیف کیا جا سکتا ہے اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے عام شخص کو تو یہ نہیں پتا کہ سکرین ٹائم بھی کوئی چیز ہوتی ہے چلیں ہم ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے لیے ہی مشکل کا باعث بن جائے گا کہ وہ لیک ہو سکتا ہے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا تب بھی لیک ہو سکتا ہے یہ ہمیں کیسے پتا لگے گا اور ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے اپنا ڈیٹا لیک ہونے سے بچانے کے لیے بلکل اس میں بہت اچھا سوال ہے اس میں کسی کو آگائی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ڈیٹا کو محفوظ رکھنا ہے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ آپ انٹرنیٹ پر جو بھی مواد ڈالتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے تو آپ ایسا مواد نہ ڈالیں جو آپ نہیں چاہتے کہ لیک ہو جائے اگر آپ کسی کے ساتھ تساویی شیئر کریں آپ ایبسلوٹلی اگر شور ہو کہ آپ ان پر پورا اعتماد کرتے ہیں پھر آپ شیئر کریں جو ذاتی تساویی ہے لیکن کوشش کریں انٹرنیٹ پر آپ بالکل نہ شیئر کریں تو یہ تو ایک پریونٹیٹیو ہو گیا اور دوسرا آپ یہ کریں کہ آپ انکرپٹ کریں اپنے ڈیٹا کو اس کا کیا مطلب ہے تو انکرپٹ کا انکرپشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ اگر اپنا ڈیٹا کا بیکپ کریں کمپیوٹر پر یا آپ کے فون پر سیم ہے آپ ان کی سیکیورٹی سیٹنگز میں جا کے پریبیسی میں جا کے آپ کو انکرپشن کا ایک جو ہے آپشن میں لے گا اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا موبائل فون یا آپ کے کمپیوٹر کی جو ڈرائیو ہے اس میں پاسورٹ کے بغیر کوئی بھی ایکسس نہیں کر پائے گا یہ بہت ضرور ہے دوسرا اگر آپ واتساپ کال یا واتساپ پر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک انکرپٹی پلاتفارم ہے بالکل تو وہ ذرا محفوظ ہے لیکن اگر آپ فیس بک میسنجر پہ یا انسٹرگرام میسنجر پہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو وہ انکرپٹی نہیں ہے بالکل ہے دوسرا یہ اگر آپ گوگل فوتوز یا آئی فول اپل فوتوز یا اگر آپ بیکپ کریں وہ بھی انکرپٹی نہیں ہوتا ان دیٹر بیس میں بھی اکسر جو ہے لیکس کیے جاتے اور ہوتے ہیں دوسرا بھی آپ کو تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا چاہے بالکل اور دوسرا یہ ہی ہے کہ آپ کو شخص کرے انٹرنیٹ پہ بیکپ کرنے کی بجائے آپ یو ایس بی یا ہارڈ رائی یا کپیوٹر پہ اپنا ڈیٹر بیکپ کریں تو اس میں یہ کیونکہ انٹرنیٹ سے کنیکٹی نہیں ہوتا تو وہ زیادہ محفوظ رہے بالکل جو چیزیں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹی نہیں ہیں وہ زیادہ سیف ہوتی ہیں اسامہ بہت شکریہ آپ کا بڑا اہم موضوع ہے لوگ سب جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم کیسے اپنے آپ کو سیف فیل کروا سکتے ہیں اور ہم ایسے کام نہ کریں گے ہمارا ڈیٹر لی کو بہت شکریہ اسامہ آپ سب سویر پاکستان کا حصہ بنیں کہ یہاں وقت تو ایک بریک کا کہیمہ جائیے گا دیکھتے رہیے سب سویر پاکستان